اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مولانا تارک جمیل کے برینڈ ایم ٹی جے کے بارے میں اس کی ریالٹی اس کی حقیقت کے بارے میں دوستو مولانا تارک جمیل کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان سے زیادہ امن پسند اچھا نیک اور بہترین انسان اور کوئی نہیں ہے لوگ اس ساتھا کہتے ہیں کہ ایسے انسان دنیا میں بہت کام ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کا لبو لے جا ان کا بات کرنے کا سٹائل سب سے منفرد ہے تام دوستو تارک جمیل صاحب نے اپنا ایک برینڈ لانچ کیا جس کا نیم ایم ٹی جے رکھا مطلب مولانا تارک جمیل اس برینڈ کو بنانے کا مقصد لوگوں کو بہترین میاری اور اسلامی قصولوں کے مطابق کپروں کی فرامی کرنا اس برینڈ کی نگرانی کی ذمہ داری بھی مولانا صاحب نے خود لی اور خود اس کی بائی سیلف نگرانی کر رہے تاں کہ کچھ بھی گر بڑھ نہ ہو لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے برینڈ لانچ ہونے کے بعد ان پر تنقید شروع کر دی کہ اس برینڈ میں ہر چیز بہت مہنگی ہے عام شاف سے کہیں حد تک ایم ٹی جے کی چیزیں مہنگی اور پونچ سے دور ہیں کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مولوی صاحب نے اپنا فیشن کا برینڈ لانچ کر دیا اپنا فیشن ڈیزائن کا برینڈ جو ہے وہ کھول لیا لوگوں نے یہ کہنا تک شروع کر دیا کہ تارک جمیل صاحب ساری زندگی لوگوں کو فیشن سے روکتے رہے آج خود انہوں نے فیشن کا برینڈ کھول دیا اس کو لانچ کر دیا لیکن حقیقت میں مولانا تارک جمیل کا برینڈ کھولنے کا مقصد لوگوں کو کوالٹی کی چیزیں مین کپڑے جن میں کرتا پجامہ شلوار کمیز فرام کرنا تھا حالانکہ ناظرین اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی کاروبار کرنا حلال کے پینسوں سے کون سا غلط کام ہے پھر بھی ناظرین آپ کے خیال میں مولانا تارک جمیل کو ایم ٹی جے جو انہوں نے برینڈ لانچ کیا وہ کرنا چاہیے تھا جا نہیں کیا انہوں نے لانچ کر کے کچھ غلط کیا کیا ان پر جو تنقید کی جاری ہے وہ جائز تنقید ہے اپنی قیمتی رائے کا ازخار ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکون کو پریس کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات